السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ وقت سب پہ اپنی رحمت اور سب پہ اپنا کرم رکھے آمین آج کا بلوگ شروع کر رہی ہوں جو میں صبح ناشتے سے ناشتے میں میں نے رات کو بنایا جی کریلے گوشت وہ سالن ہے اور ساتھ میں نے پودینے کا کعوہ بنایا جو کہ چائے سے کئی گناہ بہتر ہے سب کو صبح پراتھے بنا کے دیئے ہیں کرسپی سے پراتھے سالن کے ساتھ ہو چائے اور میرا خود کا دل کر رہا تھا پودینے کا کعوہ پینے کا کیونکہ یہ ہفتے میں ایک دو دفعہ پی لینا چاہیے اس سے جو آپ کا جو مید ہے نا یہ کافی زیادہ بہتر رہتا ہے ساتھ اپنے دوائیوں کا ڈیبا دے لے کے بیٹھ گئی ہوں اور اس میں سے اپنی مطلوبہ دوائیاں ڈون رہی ہوں اور کچھ رہ پر حالی کر کر کے میں نے اندر ہی رکھے ہوئے تھے میں وہ بھی ساتھ ساتھ نکار رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہی ہوں جو کہ میں بہت سلو سلو آہستہ آہستہ کرتے ہیں میری روٹیسی طرح پاس پڑی پڑی میرا کھانا لنچ جنر کچھ بھی وہ تھڈا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں سمیر اٹھ گا رہا ہے اور سمیر لینے گیا تھا تھوڑا سا سودھا تو آتے ہوئے یہ لے کیا ہے مرونڈا انمول سپیشل مرونڈا یہ دیکھیں اور لکھا ہے پنجاب فوٹ اتھارٹی سے منظور شدہ ماشاءاللہ ایسے بڑے مزے کا لگ رہا ہے بہت زبرہ سمیر سے بھوڑی مجھے ایک دفعہ ناشتہ کار لینے دو پیٹا پھر میں نا چائے بناتی ہوں تو پھر نا ہم چائے کے ساتھ یہ کھائیں گے اور بہت مزا آئے گا ناشتہ ہو گیا جی میرا کمپلیٹ اور خود بھی کہوہ پی لیا ہے اور سمیر کو بھی پلایا ہے اور جس طرح سمیر کو پلایا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں پہلے میں نے کہہ ہوئے کہ فائدوں کے ہزار گھن گائیں پھر کہیں جا کر سے پلایا ہے میں نے ٹھیک ہے پھر جا کر اس میں پی ہے بچوں کو فائدے بن چیزیں تو ایسے جیسے چھوٹی ہیں نا بہت مشکل سے وہ اس طرح کے چیزیں کھاتے ہیں اور پیتے ہیں تو آج میں نے اسے گارہ چھوٹی پہ ہے تو میں نے کہا چلو نا آپ تھوڑی سی میری ہیلپ کروا ہو پنکھے شنگ کے صاف کروا ہو اور پنکھوں کے بعد اسے میں لے کے آئیوں چھات پہ کہ آپ تھوڑا میرے ساتھ نے یہ نیٹ کرنا تھا میں نے پودا بھی میں کہہ رہا ہوں کافی دنوں سے نہ سوچ ہوں ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں کبھی ٹائم نہیں ہوتا کبھی ٹائم ہو تو بس دوپ ہوتی اور آج موسم بھی جو ہے بس ٹھیک ٹھیک ہی ہے کیونکہ بھی صبح ہے نا تو اتنی ابھی گرم دوبنے ہوئے اور ساتھ ہیزر جو ہے وہ بھی لگا ہوئے میرے ساتھ اور فل میری ہیلپ کروا رہا ہے ٹھیک ہے اور جدر مجھے نہیں اس کی ہیلپ کی ضرورت ادھر بھی یہ میری ہیلپ کروا رہا ہے یہ دیکھیں جی پودا سارا جو تھا نا لیمو کا خوشک ہو گئے وہ میں نے نکال کے سارا پھینک دی ہے اور اب نیا پودا لگان ہے جھڑ جو اس کی وہ تو ایسے نا جیسے ہارڈ بلکل ہو گئے تھی اتنی مشکل سے وہ نکال دی ہے نا بہت زیادہ اوپر اوپر سے تمہیں گوڑی کر دیتی تھی نا بودوں کو تو جو نیچے ہیں نا نیچے والی سارے سے پتہ اتنی زیادہ نہیں تھی میں کرتی تو اس وجہ سے نیچے تو بلکل مٹی جو ہے نا ایسے بلکل پتھر کی طرح ہو گئے تھی ریت منگوائی ہے تھوڑی سی میں کا چکنی مٹی ہے تو چلو تھوڑی سی ریت اس میں ڈالتے ہیں وہ تھوڑا سا لیول ہو جائے گا مٹی کا اور نا ریت کا تو یہ دیکھیں جی خیزر جو ہے نا فل میرے ساتھ لگا ہوا ہے اور جی ٹوکری ہے نا بلکل ٹوٹنے کے قریب ہے تو میں کہہ رہا ہوں چلو یہ والا گملہ پودہ اتار کے نا اتنا پیار ہے پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ اتار کے میں اس میں لگا دیتی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا بڑھنے والا ہے جو ٹوکری ہے یہ تو بس پتہ نہیں آج ٹوٹی گئے کل ٹوٹی ہے بلکل نا بارچیں بڑھیں ہیں نا تو پتہ پلاسٹک ہلکی سے ہوتی ہے تو پلاسٹک کی وجہ سے بارچ کی وجہ سے اور پھر دوب کی وجہ سے بس اس کا بورا حشر ہے میں یہ دیکھیں اس کو ادھر سٹ کرنے لگی ہوں یہ زیادہ بڑے شوک سے میرے ساتھ کام کروا رہا ہے اسے جو ہے نا ہے میری طرح تھوڑا سا نا پودوں کا ایک دو دفعہ میں نے اس کے پودے تیار کر کے دی ہیں تو تو باہ اتنا انہیں پانی ڈالتے آتے جاتے کہ وہ بیچارے جو ہے نا بس گل ساڑی جاتے ہیں اسے میں کہہ رہا ہوں اب اوپر پتوں کے اوپر سپرے کرو اتنے پریشر سے یہ کہ پودے کے اوپر سپرے کھا رہے ہیں پودے پیچارے لرستے ہیں دیکھیں جی بہت پیارا لگ رہا ہے زبردست لگ رہا ہے گھر میں پودہ بھی تھا مٹی بھی تھی سب کوئی تھا بس تھوڑا سا نا ٹائم نہیں مل رہا تھا اور یہ میں نے اگھائے ہوئے تھے بالٹی جو نہیں ہوتی گی والی کسانگی کی بالٹی اس کے اندر میں نے بھیج ہو گئے تھے یہ والے جو ہے نا کرے لے کے تو یہ ماشاءاللہ باڑھ رہے ہیں تو یہ نیچے لٹک رہی ہیں تھی اس کی بیلیں تو میں نے کہا چلیں میرے پاس ایک سٹیک سی تھی اس کے ساتھ میں نے سیٹ کر دیا دیکھیں کتنی پیارے لگ رہی ہیں نا